السلام علیکم مہد اسلامیہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا ایکن دبا دیں جزاک اللہ ایمان بخاری حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں یہ تو ہر ایک کا تجربہ ہے یہ ایمان جو ہے گھٹا بھی ہے بڑھتا بھی ہے قرآن پڑھئے ایمان آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اس کی حرارت بڑھئے اچھی صحبت میں بیٹھئے ایمان بڑھے گا آوارہ قسم کے لوگوں میں بیٹھ کر گپے لڑائیے ایمان گھٹے گا خود محسوس ہو جائے گا کہ کوئی برف کی طرح کچھ ہے اندر پھر نہیں قرآن میں آتا زادت ہم ایمانا ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو گیا تو کیسے کہا جا سکتا ایمان گھٹا بڑھتا نہیں ہے ایمان حقیقی گھٹا بھی ہے بڑھتا بھی ہے لیکن قانونی ایمان یہ ایک جامد سٹیٹس ہے ایک لیگل کونسٹیوشنل سٹیٹس ہے یہ نہ گھٹا ہے نہ بڑھتا اور عمل اس کے اندر داخل نہیں ہے عمل اس پر مستضاد ہے علیدش ہے تو پہلی شرط کے بارے میں اس طرح باتیں میں نے بتائیں زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں اب دوسری شرط کیا ہے وعمل صالحات دیکھیں عربی زبان میں عمل اور فعل یہ دونوں الفاظ مترادف ہیں تفعلون یفعلون تعملون یعملون لیکن ان دونوں میں فرق ہے فعل کوئی بھی فعل ہے جو آپ سے سرزد ہو گیا چاہے ارادی طور پر چاہے غیر ادانی طور پر عمل وہ ہے جو ارادے کے تحت کیا جائے جس میں جد و جہود ہو جس میں محنت ہو جس میں مشکل پڑھ گیا تو فعل اور عمل کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے عمل محنت چاہتا ہے جد و جہود چاہتا ہے صحیح چاہتا ہے اور سالے سے مراد کیا ہے با سلاحیت جس میں گروہ کرنے کی سلاحیت ہو سالے اس عمل سالے جس سے کہ انسانی شخصیت نشو نمہ پائے اس کی انٹرنل پرسنیلیٹی اقمال کے اس طرح میں اس کی خودی اس کی آنا اس کی ایگو اس کی روحانی شخصیت ترقی پائے نشو نمہ پائے بلندی پر جائے اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ جس مقام پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا تھا وَتِینِ وَالزَّيْتُونِ وَتُورِ سِنِينَ وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْرِينَ بہترین سطحہ پر پیدا کیا مسجودِ ملائک بنایا اپنا غریفہ قرار دیا ثُم مَرَدَدْنَا وَأَسْفَدَ سَافِلِينَ پر نیچوں میں سب سے نیچے پھیک دیا فرشتے ہم سے اونچے جننات بھی ہم سے اونچے جننات کہاں کہاں تک جاتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ کم سے کم سولر سسٹرک تک تو جننات ہی نسائی ہے آگے ہے یا نہیں مانی کہہ سکتا لیکن یہ انسان اب محنت کرے گا نیچے اگر پھیک دیا گیا تھا اِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا وَآمِنُوا الصَّالِحَانَ جو ایمان لائیں گے ان ایک عمل کریں گے وہ پھر ریگین کر لیں گے اپنے اس مقام کو جس مقام پر انہیں اصلاً پیدا کیا گیا تھا اور جو لوگ اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اُلَائِقَ قَلْ عَنْعَام سورہ عراف میں یہ چوپائیوں کے مانند ہیں حیوانات ہیں بلہم اضل بلکہ ان سے بھی کہے گدرے ہیں کیوں؟ حیوان کو جس سطح پر پیدا کیا گیا اس پر اپنی زندگی گزار رہا ہے اس سے اوپر کی کوئی صلاحیت دی ہی نہیں گئی انسان کو لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَلَ التَّقْوِيمِ اگر انسان حیوان کی سطح پر گر جائے جیسے کہ آج گر چکا ہے تو وہ حیوانات سے بچتر ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْطَهُونَ بِهَا لَهُمْ عَيُنٌ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا لَهُمْ عَذَانٌ لَا يَسْبَعُونَ بِهَا ان کا دل ہے اس سے غور نہیں کرتے آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں ہیں کان ہیں ان سے سنتے نہیں ہیں کہ ابو جہل آنکھ سے نہیں دیکھتا تھا کہ ابو جہل کان سے نہیں سنتا تھا یہ وہ انر شخصیت ہے آپ کی وہ روحانی شخصیت ہے آپ کی جو دیکھتی ہے بغیر ان آنکھوں کے جو سنتی ہے بغیر ان کانوں کے جو غور و فکر کرتی ہے اس عقل سے نہیں بلکہ اس قلب سے تو اللہ نے تو سب کچھ دیا تھا ہر ایک میں وہ روح پھوکی ہوئی ہے لیکن یہ لوگ اپنی اس روح سے بیگانہ ہو گئے ہیں بھول گئے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی ڈیوائن ایلیمنٹ بھی ہے ڈیوائن سپارک یہ لفظ جو ہے مغربی فلسفے میں استعمال ہوتا ہے ڈیوائن سپارک ایک شولہ ملکوتی ہمارے اندر ہے انہوں نے بھی دیکھا ہے لیکن آج کا انسان خاص طور پر ڈاروین کے نظریے کے پھیلاو کی وجہ سے یہ نظریہ بائیولوجی کے میدان کا نظریہ تھا اور بائیولوجی کے میدان میں اسے تقریباً ریجکٹ کیا جا چکا ہے لیکن سوشل سائنسز میں اس طرح پرمیئٹ کر چکا ہے سوشالوجی میں سائیکولوجی میں اس طرح پرمیئٹ کر گیا ہے کہ آج کا انسان اپنے آپ کو سوائے حیوان کے کچھ نہیں سمجھا یہ ہیومن ٹریجنی سب سے اونچی ہے وہ شرف جو اللہ نے عطا کیا تھا وہ مقام اور برتبہ جو اللہ نے عطا کیا تھا اس سے انسان خود مستعفی ہو گیا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ گھوڑا اور گدھا کیا فرق ہے گھوڑا ذرا ریفائنڈ انیمل ہے تم غلط ہے اس پر گھوڑا بچارہ کورس انیمل ہے باقی فرق کیا ہے یہ بتائیں اسی طرح انسان اور شمپنزی اور گوریلا میں کیا فرق ہے یہ بتائیں عمل سالح جو ہے وہ اس لیے ہے اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے جب یہ صورت اتری تو عمل سالح سے کیا برا تھا شریعت تو ابھی نادری نہیں ہوئی عمل سالح ایک ہی تھا جنہوں نے کہا مارا رب اللہ ہے پھر جم گئے چاہے مارا جا رہا ہے چاہے دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹھایا جا رہا ہے خباب الرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوہار تھے پیشے کے ان پاس بلایا گیا حضور پر ایمان لے آئے تھے انگار زمین پر بشا دیئے گئے دیکھتے ہوئے انگاریں کہا اتارو کرتا اتار دیا لیڑ جاؤ لیڑ گئے انگاروں کے اوپر اس لیے کہ حضور کا حکم یہ تھا چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں چاہے تمہیں بھون دیں تم نے کوئی جوابی کا روای نہیں کر دی قفو اے دی اکم اپنے ہاتھ بندے رکھو قرآن میں تو یہ کہی جا کر سورہ نشاہ میں حکم آیا ہے یہ ایک زمانہ تھا جبکہ تمہیں حکم تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو مکہ میں یہ حکم حضور نے دیا تھا نہاں لیٹ گئے پیٹھ کی کھال چلی چربی بگلی اس سے وہ انگاریں ٹھڑنے ہوئے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ سُمَّ اسْتَقَانُوا پھر جم گئے یا صرف ایک عبادت دی گئی تھی راتوں کو کھڑے رہا کرو یا ایوہ المزم القبل لیلہ اللہ قلیلہ نصفہو عبالقسمیدھو قلیلہ اوزد علیہ ورد تیرے القرآن ترتیلہ اے کمبل میں لپڑ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہا کرو رات کو سوائے تھوڑے سے حصے کے نصفہو آدھی رات اَوِنْ قُسْ مِنْهُ قَلِيلَ یا اس میں سے پچھ کم کرلو تو ایک تہائی رات اوزد علیہ یا آدھی رات پر اور اضافہ کرو تو دو تہائی رات اور قرآن پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو حالانکہ قرآن کتنا نادل ہوا تھا ابھی کیا یہ تیس بارے موجود تھے جو وہ چند آیتیں اتنی ہیں ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ ہیمر دن داؤن انٹو یور ہارٹ اینڈ برین یہ عبادت تھی باقی نہ ابھی پج وقتہ نماز ہے نہ روزہ ہے کوئی شہ نہیں نہ سود حرام ہے نہ شراب حرام ہے تو آمن و صالحات اب ہمارے سامنے جب آئیں گے تو اس کے دو حصے ہیں ایک بیسک ہیومن موریلیٹی وہ چیزیں جو تمام ادیان تمام مذاہب تمام فلسفوں کے اندر مشترک ہیں جھوٹ بولنا برا ہے سج بولنا اچھا ہے بادہ پورا کرنا اچھا ہے بادہ خلافی کرنا برا ہے کسی کی ضرورت پوری کر دینا اچھا ہے اور کسی کو جڑک دینا برا ہے والدین کی خدمت کرنا اچھا ہے اور اس سے اعراض کرنا برا ہے کون نہیں جانتا یہ تو ہے بیسک موریلیٹی جو بکی صورتوں میں شروع میں آئی ہے بہت بہت تقرار کے ساتھ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و صدا کا منکر ہے آخرت کا منکر ہے وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مساقین کو کھانا خود کھلانا تو در کنار کسی اور کو بھی کہنے کو تیار نہیں ہے کہ کھانا کھلا دو پتہ نہیں پرٹ کر وہ کہہ دے تم کیوں نہیں کھلاتے ہیں حلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو رو در روح عیب چینی کرتا ہے یا پیچھے برائی کرتا ہے تنس کرتا ہے مال جمع کرتا ہے گنتا رہتا ہے اب میرا بیلنس سیٹ یہاں آگیا ہے اب بیلنس سیٹ یہاں آگیا ہے پہلے اتنے کروڑ کے ایسٹ سے آج اتنے کروڑ کے اسی ہی حساب کے کاملے ہیں بیسک ہیومن موریلٹی اور شریعت کے احکام یہ دولوں آئیں گے اب وہ شریعت پوری ہو چکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اور یہ تو بوجھ نہیں ہے یہ ہماری شخصیت کی نشو نما کے لیے ہے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں آپ کسی پہاڑی سٹیشن کی طرح جا رہے ہو گرما کا صدر مقام کوئی ہوتے ہیں پہاڑی شروع لا ہوتا تھا کبھی تو آپ دیکھیں گے سڑک پر جاں بجا نشانات لگے یہاں سپیڈ کم کر لو ورنہ ترن ایسا آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سپیڈ کم نہ ہو تو تمہاری گاڑی جو ہے وہ تھی نکھائی میں جا رہا ہے تو یہ جو کوشنز ہیں یہ اس کی بھلائی کے لیے ہیں آدمی کہے خامخواب آرے اوپر پابندی لگا رکھیے نہیں تمہاری بھلائی کے لیے ہیں شریعت تمہاری بھلائی کے لیے ہیں تمہاری شخصیت کے سہی نشو نما کے لیے ہیں تاکہ تم اس مقام پر پہنچ جاؤ جس مقام پر کہ اللہ تعالی نے تمہیں پیدا کیا تھا وَالتینِ وَالزَّهِتُونِ وَالتُورِ سِنینَ وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ غَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیرِ اچھا اب ذرا چل احادیث سنوی جائے حقیقی ایمان کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا امام بخاری کے نزدیک عمل علیدہ نہیں ہے ایمان کا جز ہے اور بے شمار احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُوا خدا کی قسم فلان شخص مومن نہیں ہے خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے صحابہ لرز گئے کام گئے کون ہے بدبخت اور شقی جس کے بارے میں اللہ کے رسول تین مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہیں پوچھا گیا من یا رسول اللہ اللہ کے رسول کون فرمائے وَاللَّذِ لَا يَا مَنُوا جَارُهُ بَوَائِقَهُ وہ شخص جس کی عزہ رسانی سے اس کا پڑوسی عمن میں نہیں ہے چین میں نہیں ہے کیسے سیپریٹ کریں گے ایمان کو عمل سے ہے کوئی آری جو کٹ لے ان کو الہدہ نہ دکھ کر دے لیکن یہ حقیقی ایمان کی بات ہے خانونی ایمان کی بات نہیں ہے ویسے یہ تو کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں ہے یہ تو کج خلقی ہے نہ صرف لیکن اس کے اوپر تین دفعہ قسم کھائی جا رہی ہے مومن نہیں ہے نہیں ہے نہیں فرمایا لا يزن الزانی ہی نہ يزنی وہو مومن کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا وہ ایمان دو قوڑی کا نہیں کہ جو دل میں موجود ہو اور پھر کوئشن زنا کرے تو کیا قیمت ہے اس ایمان کی دو قوڑی نہیں بلا يسرقو سارے کو ہی نہ يسرقو وہو مومن اور نہ ہی کوئی چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن ہوتا اور نہ کوئی شرابی شراب پیتا ہے تو اس وقت مومن ہوتا ہے مومن نہیں ہوتا ہاں توبہ کرے تو ایمان واپس آ جائے گا ہاں جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کریں اور ایمان لائیں تجدید ایمان کریں اس لیے کہ گناہ کی وجہ سے ایمان زائل ہو گیا ہے ریسے بعض احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ گناہ کر رہا ہے اس وقت وہ ایمان دل سے نکل جاتا ہے لیکن ایک پرندے کے مانند اس کے سر پر چکر لگاتا رہتا ہے جب گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان واپس آ جاتا ہے یہ اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے جیسے کہ وہاں کہا گیا تھا ایمان تو نہیں لائے ہو پھر بھی اگر سے تم مومن نہیں ہو لیکن اس حالت میں بھی اگر تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے عامال کی عجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا کیوں؟ اللہ غفور ہے رحیم ہے یہ اس کی شانِ غفاری شانِ رحیمی کا صدقہ ہے اسی طرح منطق تو یہ چاہتی ہے کہ گناہ کے بعد جب تک توبہ نہ کی جائے ایمان نہ آئے دل میں دوبارہ اور ایک آیت جو میں نے آپ کو سور فرقان کی سنائی اس سے بھی یہ متبادر ہوتا ہے لیکن بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے اور ہمارے ہاں اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ جب گناہ سے وہ فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان جو ہے پھر دل میں آ جاتا ہے لیکن ایمان اور عملِ صالح کا چولی دامن کے ساتھ ہے آپ الہدہ نہیں کر سکتے ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو نو برس تک حضور کے خادمِ خاص رہے انہوں فرماتے ہیں قَلَّمَا خَتَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللہ قَال لَا ایمانَ لِمَنْ لَا امَانَتَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا اَحْدَ لَهُ شعاز ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے ہمیں کوئی خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں یہ الفاظ نہیں کہے کہا کہ ہمیشہ اپنے خطبے میں یہ حدیث بیان کرتے تھے آپ جس شخص میں امانتداری کا وصف نہیں ہے اس کا کوئی امان نہیں ہے تینیکاریکل سٹیٹمنٹ ہے کوئی امان نہیں اور جس شخص میں ایفائے اہد کا مادہ نہیں اس کا کوئی دین نہیں دین تو نام ہے آپ اہد کرتے ہیں اللہ سے ایاکا نعمدو و ایاکا نستائی اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہے گے اور اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدل مانتے ہیں اور مانتے رہے گے جو شخص چھوٹی چھوٹی باتوں میں وعدہ خلافی کرے وہ اتنے بڑے وعدے کو نبھائے گا جو پوری زندگی کے اوپر حوی ہے تو یہ نوٹ کر لیجے لیگل لیول پر لیگل ایمان کے لیول پر ایمان علیدہ عمل علیدہ حقیقی لیول پر قلبی ایمان باتے لیول پر ایمان اور عمل سالے گتے ہوئے ہیں چولی دامن کا ساتھ ہے ان کو ایک دوسرے سے جدا کرنا مشکل ہے موسیقی موسیقی